دسوی بورڈ پرکشہ دوزار چوبیس کے لیے ککشہ دس کی وجیان کا ایک پیپر آپ کے سامنے ہے یہ آپ کے پری بورڈ کی پرکشہ اگر آپ کے باقی ہے تو یہ پیپر آپ کے جو اچھی پرکار سے تیار کر لینا ساتھ ہی دوزار چوبیس کی جو آپ کے پیپر ہوگا بیس مارچ دوزار چوبیس کو اس کے لیے تو یہ پیپر کافی امپورنٹ ہے کیونکہ یہ بورڈ کی دورہ جاری کیا ہوا پیپر ہے تو آپ اس کو اچھے سے تیار کر لینا آپ کا پری بورڈ بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ آپ کو بیس تاریخ کا جو پیپر ہوگا بیس مارس دوزار چوبیس کو وہ بھی پیپر آپ کے بہت شاندار ہو جائے گا ویڈیو کو اگر آپ صورت سے انتق دیکھیں گے اور اس پیپر کو چیز تیار کریں گے تو آپ جو اسی میسے اسی نمبر بھی پرابط کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ صورت سے انتق دیکھنا اس کی پیڈیاب آپ کو ایپ پر مل جائے گی اور یا پھر آپ اس نمبر پر وارس اپ نمبر رہے تو میسے کر دینا وہاں پر بہت اکلپی کوشن پوچھے جائیں گے ملٹیبل چوش کوشن جس میں آپ کے پندرہ ایم سی کیوں پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے پندرہ کوشن آپ کے اب سدہ والے پوچھے جائیں گے تو پہلا پرسنہ آپ کے سامنے ہے اس کا اتر آپ کو ڈونڈنا ہے کہ سنکوچن کے سمائے ردائی کے اندر رکت کے پسچ پرواہ کو کون رکتا ہے تو اس کا اتر ہو جائے گا آپ کے والو ٹھیک ہے میں اس کا سیدھا اتر بتاؤں گا کریکٹ آنسر اس کا والو ٹھیک ہے تو سنکوچن کے سمائے ردائی اندر رکت کے پسچ پرواہ کو کون رکتا ہے تو وہ والو رکنے کا کاری کرتا ہے اگلا پرسنہ آپ کے دوسرا ایک نیورون کے ویڈیو سنکیتوں کا راستانی سنکیتوں میں پریورتن کہاں پر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کے تنتری کاکس میں کہاں پر ہوتا ہے یہ تنتری کاکس پر ہوتا ہے on the axon axon کے اوپر یہ کاریے ہوتا ہے تنتری کاکس ویڈیو سنکیتوں کا راستانی سنکیتوں میں پریورتن ہوتا ہے اگلا پرسنہ کی مانو مستس کا کاریے کیا ہے تو مانو مستس کا جو کاریے وہ کیا ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو مانو مستس کا کاریے سوسنا بھی ہوتا ہے تھنکنگ تو ہوتا ہی ہے سنتولن بنانا اور ردیکہ سپندن ہارڈ ویڈ بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مانو مستس کا کاریے ہیں تو اس کا اپروک سبھی اس کا والا اتر صحیح ہو جائے گا نیکس کیوشن ہے capital R capital Y یہ double ہے تو ان کا جو جینی سرسنہ کا جو باہی لکشن وہ کیا کہلائے گا تو یہ capital R کا ملو ہو جائے گا گول اور capital Y کا ملو ہو جائے گا پیلہ یعنی یہ تو آپ کے راؤنڈ ہے یہ آپ کے yellow ہیں ٹھیک ہے تو یہ جینی سرسنہ کیا ہو جائے گی گول اور پیلہ ہو جائے گی ٹھیک ہے سا والا اتر اس میں صحیح ہو جائے گا اگلا جو کیوشن آپ کے یہ ہے کہ آپ تن کون کا مان ہوتا ہے آپ تنکون کا مان ہمیشہ پراورتن کون کے برابر ہوتا ہے یہ آپ تنکون اور پراورتن کون جو مان ہے وہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے تو یہ کوئی ایک پراورتن کون کا مان برابر ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے جو بلم کے ساتھ میں جو آنے والی کئرن ہیں آپتت کرن کلاتی ہیں اور یہ جو کون بناتی ہیں اس کو ہم آپتن کون کہتے ہیں پراورتن کے بعد جو واپس یہ کون جائے گا کرن جائے گی اس کو ہم پراورتن کون کہتے ہیں پراورتن کے بعد جو کون بناتا ہے اس کو ہم پراورتن کون کہتے ہیں اور اس کو ہم کون آئی آر سے لکھتے ہیں تو جتنا کون آئی کا ہوگا اتنا ہی کون کیا ہوگا آر کا ہو جائے گا یہ جو دونوں کون ہیں وہ دونوں برابر ہوتے ہیں پرکشہ میں آپ کو یہ کون آئی کا مان دے دیں کون آئے کا مان مان لو چالیس ڈگری ہے آپ بتاؤ کون آر کا مان کتنا ہوگا تو کون آر کا مان بھی کتنا ہوگا یہ چالیس ڈگری ہی ہوگا تو ٹھیک ہے کون آئے اور کون آر کا مان برابر ہوتا ہے یہ پراورتن کا دوسرا نیم ہے پہلا نیم کیا ہے تو پہلا نیم یہ ہے کہ پراورتت کرن اور یہ ابیلم تینوں ایک ہی تل میں پراورتن پر ایک ہی بندو پرستت ہوتے ہیں یہ آپ کے پراورتن کا پہلا نیم ہے دوسرا نیم آپ تن کون اور پراؤر تن کون کا مان ہمیشہ برابر ہوتا ہے یہ دونوں نیم آپ کو پراؤر تن کے یاد رکھنا ہے نیکسٹ کیوشن ہے کیوشن نمبر چھے باہی آگاتو سے آنک کی رکشہ کون کرتا ہے باہی آگاتو سے جو آنک کی سرکشہ ہے وہ کون کرتا ہے تو جو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا آپ کے سویت پٹل سکیلر جو ہوتا ہے وہ سویت پٹل باہی آگاتو سے آنک کی رکشہ کرنے کا کاریے کرتا ہے دیکھیں آپ کمنٹ کر کے بتانا اپنے مانو جو نیتر ہیں اس میں کون سا لینس ہوتا ہے مانو نیتر میں کون سا لینس ہوتا ہے اوتر لینس ہوتا ہے یا پھر اوتر لینس ہوتا ہے کمنٹ کر کے اس کا اوتر بتانا اور ایک یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مانو میں جو آپ نیتردان کرتے ہیں تو نیتردان میں آنک کا کون سا بھاگ نیتردان میں دیا جاتا ہے وہ آپ کمنٹ کر کے بتانا دیکھیں نیکسٹ کیوشن ہے یدی کسی پریپت میں ایک کلام آویس پروائید کرنے پر ایک جل کا کاری کرنا پڑتا ہے تو دو بندوں کے بھی اس ویبانترک کتنا ہوگا تو وہ بھی آپ کے ایک وولٹ ہی ہوگا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ویبانترک کا ماترک کیا ہوتا ہے وولٹ ہوتا ہے ویبانترک کا ماترک وولٹ ہوتا ہے اور یہ آویس کا ماترک کیا ہوتا ہے کلام ہوتا ہے کاری کا ماترک کیا ہوتا ہے جول ہوتا ہے ان کی جو یونیٹیں ماترک ہیں وہ آپ کو یاد کرنی ہے آویس کا مطلق کلام ہوتا ہے ویبانترک مطلق والٹ ہوتا ہے کاری کا مطلق جول ہوتا ہے یہ کاری اور ارجہ کاری اور ارجہ دونوں کے مطلق جول ہی ہوتے ہیں ان کو آپ کو اچھی پرکار سے یاد رکھنا ہے جو ویبانتر یہ جو ان کو ماپنے کی یکتی ہوتی ہیں والٹ ماپنے کی ویبانتر ماپنے کی یکتی اس کو کہا جاتا ہے والٹ میٹر اس کو کیا کہتے ہیں والٹ میٹر کہا جاتا ہے اور والد میٹر کو ہمیشہ سمانتر کرم میں جوڑا جاتا ہے پریپت میں یہ کس کرم میں جوڑتا ہے سمانتر کرم میں اس کو جوڑا جاتا ہے جس کو ہم پار شکرم بھی کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پار شکرم میں جوڑتا ہے اپنے گھروں میں جو ویدیو کا سہیو جن ہوتا ہے لائٹ فیڈنگ جو ہوتے ہیں اپنے گھروں میں وہ سمانتر کرم میں ہوتی ہیں جبکہ جو آ میٹر ہوتا ہے اس کو سرینی کرم میں جوڑا جاتا ہے جو ویدیو درم اپنے کا کاری کرتا ہے امیٹر ویدیو درم اپنے کا کاری کرتا ہے اور یہ ہمیشہ کس کرم میں جوڑا جاتا ہے سرینی کرم میں جوڑا جاتا ہے ٹھیک اس کا اتر ہو جائے گا آپ کے سرینی کرم یہ امیٹر ہوتا ہے ویدیو درم اپنے کا کاری کرتا ہے ویدیو درہ کا جو ماترک ہے وہ کیا ہوتا ہے ایمپیر ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ایمپیر کہلاتا ہے اور ایک آپ کو پرتیرود کا ماترک یاد رکھنا ہے پرتیرود کا جو ماترک ہے وہ کیا ہوتا ہے اوم ہوتا ہے ان سبی کو آپ کو اچھی پرکار سے یاد کر لینا ہے اگلا اکشہ نے چالک تار کا پرتیرود نیون میں سے کس پر نربر نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو چالک تار کی لمبائی پر یہ تو نربر کرتا ہے اور انپرستکار کے شترفل ان دونوں پر بھی نربر کرتا ہے تو یہ اپرکتے دونوں پر نربر کرتا ہے تو اس کا اطورہ ہم کریں گے واتاوران میں لوہے کے اوپر بوری پرچڑنی کی پرکریہ کیا کہلاتی ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے سنگ شارن جس کو ہم کہتے ہیں جنگ لگنا کیا کہتے ہیں جنگ لگنا کہتے ہیں جنگ لگنا یا اس کو اور کہا جاتا ہے سنگ شارن جب کسی بھی وستو کو جنگ لگنے سے بچانے کے لیے اس کے اوپر جو پرت چڑھ جاتی ہیں جنگ کی پرت اس کو کہا جاتا ہے گیلوے نہیں کرن یا پھر ہندی میں اس کو کہتا ہے یسد لیپن اس کو یسد لیپن کہا جاتا ہے اس میں ہم جنگ کی پرت چڑھ آتے ہیں تو یہ لوہا تو بورے رنگ کی ہو جاتا ہے چاندی جو ہے وہ کالے رنگ کی ہو جاتی ہیں اور تامبہ جو ہے وہ ہرے رنگ کی پرت ہو جاتی ہیں ان سبی کو یہ سنگشارن کے ہی ادھارن ہے جبکہ وکرت گنڈیتا یہ چیپس اگرہ جو ہوتے ہیں ان کو وکرت گنڈیتا سے بچانے کے لئے اس میں نائٹروڈین گیس ملائے جاتی ہیں چیپس کی تھیلیوں میں نائٹروجن گیس ملائے جاتی ہیں اگلا اپنا یہ یہ سی ایس تی سی ڈبلو ایچ یہ آپ کی ایسی تی کم لگا ستر ہے ایسی تی کم جس کو ہم سیرکا کہتے ہیں سیرکا وینیگر جو ہوتا ہے اس کو ایسی تی کم لگا جاتا ہے یہ اس کا راسانک ستر ہے سی ایس تی سی ڈبلو ایچ اور یہ سوڈیوم کاربونیٹ ہے ان دونوں کی جو ابھی کریہ کرویں گے سوڈیوم ایسی ڈی تو آپ کے سوڈیوم ایسی ڈی توڈی ایسی ڈی ایسی ڈ اور ایک کاربون ڈ آف آؤکسائید ہے میرے یہ بھی کرو UMدوہ آپ کے سوڈیام righteousness vu اینے پڑھیں رسان پخش کرویں گے سییٹو ایس پیو ایس یہ ایتینول کا ستر ہوتا ہے اگلا کوشن آپ کے یہ جس میں آپ کو ایک داتو سہینجگتہ کوش میں الیکٹرون تیارک دنائین کا نرمان کرتی ہیں سہینجگتہ کوش سے الیکٹرون تیارک دنائین کا نرمان کرتی ہیں اس کا ہوتو لکھیں گے ہم دنائین نیچٹ ہے او تھری او تھری یہ کس کا پرتیق ہے تو او تھری جو ہے آپ کے یہ اوزون کا پرتیق ہوتا ہے او تھری کس کا پرتیق ہے یہ اوزون کا پرتیق ہوتا ہے جبکہ او ٹو جو ہوتا ہے وہ اوکسیجن کا پرتیق ہوتا ہے آرگن کو ہم لکھتے ہیں اے آر سے آرگن کو لکھا جاتا ہے اے آر سے یاد رکھنا سلفر کو ایس ایٹ سے لکھا جاتا ہے یہ سلفر کو ایس ایٹ سے لکھا جاتا ہے نیچٹ پیشن کے پر بڑھتے ہیں داٹوں کا دن تکشے پی اچ مان کتنے پر شروع ہو جاتا ہے تو داٹوں کا جو پی اچ مان ہے وہ اگر پی اچ مان پانس پونٹ پانس سے کم ہو جاتا ہے داٹوں کا تو اس میں پھر وہ دن تکشے ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ عملی پرکرتی کے روپ میں درس آتا ہے آپ کو پی اچ مان کی جو سارنی ہو یاد ہونی چیس کیل پوری اس پرقاسے سکیل ہوتی ہیں جس میں یہاں پر آپ کو جس پرقاسے وہ لائن کچھے ہوتی ہیں اور یہ بیچ میں تو ہوتا ہے آپ کے ساتھ یہاں ہوتے زیرو یہاں ہوتے چودہ اگر ہم ساتھ سے زیرو کی اور بڑھتے یہ تو ہوتا ہے عملی ہے اور ساتھ سے چودہ کی اور جاتے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کا کشاری ہے اور جو آپ کا یہ ساتھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اداسین وہ ہوتا ہے اداسین رکت کا جو پی ایچ مانے ہو سیون پوائنٹ فور ہوتا ہے آپ نے تو یہ ہلکا کشاری ہوتا ہے اور باقی جو جس کا پی ایچ مان ساتھ سے کم ہوتا ہے وہ عملی ہوتا ہے وہ جس کا ساتھ سے زیادہ ہوتا ہے وہ کشاری ہوتا ہے ملک اپ میگنیشیا سوڈیم ہائیڈو اکسائیڈ این او ایچ یہ سبھی کشاری پرکرتی کے ہوتے ہیں اگلا جو کشن ہے پسپ میں نر جنن باگ کیا کہلاتا ہے تو یہ پنکے سر کہلاتا ہے کیا کہتا ہے اس کو پنکے سر کہا جاتا ہے نر جنن باگ پنکے سر کہلاتا ہے اچھا میں اس یہ جو آپ کے عملیتہ ملتہ والا پاٹ ہے اس میں سمجھے ایک کہنے آپ کو پہنچتا ہوں drie کے پیٹ میں جو ستحedi ہو جاتی ہیں ایسے ڈیڈی جو ہو جاتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کس کا اپیوگ کیا جاتا ہے کمنٹ کر کے بتانا اپس اسیڈیٹی جو ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کس کا اپیوگ کیا جاتا ہے کمنٹ کر کے اس کا اوپ طرourage بتانہ کے نیکسٹ کوئش ہے آپ کے پندرہ بچین کوئی چھوٹ چیموق بنائے جاتا ہے تو نرم لوہے سے بنایا جاتا ہے اس کو تو لکھیں گے ہم نرم لوہے سے بنایا جاتا ہے اگلا پرسن آپ کے اب آپ کے جو ایک سے لگا کر ایک میں جو آپ کے پندرہ کوشن پوچھے گیتے ہیں اب اصدہ والے وہ تو ہو گئے اب آپ کے دوسرے پرسن میں رکتستانوں کی پورتی کرنی ہے اب ساتھ کوشن آپ کے رکتستان والے پوچھے جائیں گے جس میں سے آپ کے امپورٹن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں دوسرے کا جو پہلا کوشن یہ ہے لار میں پائے جانے والا انجائم کو لاری یہ کہتا ہے تو اس کو لاری ایمیلیس کہا جاتا ہے یہ اس کو ٹائلین بھی کہا جاتا ہے ایمیلیس یا اس کو ٹائلین کے نام سے جانا جاتا ہے پرکرتی میں سب سے ادھیک کریاسل تتو کون سا ہے تو وہ فلورین ہے فلورین پرکرتی میں سب سے زیادہ کریاسل تتو ہیں اچھا ایسا کون سا تتو ہیں جس کو کیروسین میں رکھا جاتا ہے کمنٹ کر کے بتانا کیروسین یعنی کی اس کو مٹی گتیل میں رکھا جاتا ہے کون سے تجھو کو شاکو سے کار سکتے ہیں ایک داتو ایسی بھی ہوتی ہے جو دروا اس طا میں پائی جاتی ہیں اس داتو کا بھی نام آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے اگلا پسان آپ کے مادہ میں انڈا سحی کی سنگیاں کتنی ہوتی ہیں تو اس کا اطلقیم ایک ہوتی ہیں مادہ میں انڈا سہ کی جو جوڑی ہوتی وہ ایک جوڑی ہوتی ہیں انڈا سہ کی سنگیا ایک جوڑی ہوتی ہیں اور مادہ جنن ہارمون اور نر جنن ہارمون کا نام آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے مادہ جنن ہارمون کون کون سے ہیں اور نر جنن ہارمون کون کون سے ہوتے ہیں نل کے جل کا پی ایچ مان کتنا ہوتا ہے تو چھے پوائنٹ پانچ سے یہ آٹھ پوائنٹ پانچ ہوتا ہے اگلا قشن ہے جل کا اپرتناغ کیتنا ہوتا ہے تو جل کا جو اپرتناغ ہوتا ہے وہ ایک پوائنٹ تین تین ہوتا ہے اپرتناغ کی کوئی ویمانی ہوتی ہے یہ ماترخین ہوتا ہے اور پرکرتی میں جو سب سے زیادہ اپرتناغ ہوتا ہے وہ ہیرے کا ہوتا ہے ہیرے کا اپرتناغ کیتنا ہوتا ہے سب سے زیادہ اپرتناغ ہیرے کا ہوتا ہے اور ہیرے کا اپرتناغ آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے نیکسٹ کشن ہے وولڈ میٹر صدی و پریپت میں کس کرم میں آوجیت ہوتا ہے تو اس کی چرچہ ہم نے اوپر کر لیتی وولڈ میٹر کو ہمیشہ پار سو کرم میں یا سمانتر کرم میں جوڑا جاتا ہے جبکہ یہاں پہ ہوتا ہے او میٹر تو او میٹر کو ہم سرینی کرم میں جوڑتے ہیں اگلا پرسن ہے سبی ہرے پودے اور نیل ہری شیوال جن میں پرکاس سنسٹیشن کی شمتہ پائی جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سوہ پوسی ان کو کیا کہتے ہیں سوہ پوسی کہا جاتا ہے یہ آپ کے ساتھ رکتستان پوچھے جائیں گے ساتھ ہی رکتستان آپ کو یہاں پہ بتا دیئے ہیں اگلا پرسن آپ کے ہے تیسرا جس میں آپ کے دس ون لائنر کیوشن پوچھے جائیں گے دس ون لائنر کیوشن آپ کے اس میں سے بننے والے ہیں جیسے اس میں آپ کے پہلا پرسن ہے کہ دہی میں اپسیت راستانی عمل کا راستانی نام آپ کو کمنٹ کر کے یہ نام بتانا ہے دہی میں جو راستانی عمل ہیں اس کا آسانی نام کیا ہو جائے گا لیکٹک عمل ہو جائے گا دہی میں جو عمل ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے لیکٹک عمل تو ایک تو آپ کو بتانا ہے کہ نیبو میں کون سا عمل ہوتا ہے نیبو میں کون سا عمل ہوتا ہے نیبو سنترہ ان میں کون سا عمل ہوتا ہے اور ایک آپ کو بتانا ہے کہ املی میں کون سا عمل پایا جاتا ہے ایک چینٹی کے ڈنک میں کون سا عمل پایا جاتا ہے یہ جو آپ کو سارنی بنا کے دے رکھی وہ آپ کو اچھے پرکار سے یاد کر لینی ہے نیکسٹ کیوشن آپ کے دوسرا ہے نیمن تطو میں سے تطو کی یوگموں سے سہیو جن سے بننے والی دوی آداری یوگیکوں کا ستر لکھنا ہے میگنیشم اور کلوریڈ کا آپ کو ابھکریا کروانی ہے تو میگنیشم کلوریڈ بنتا ہے ایم جی سی ایل ٹو اس کا اتر ہو جائے گا اگلا کشن دیکھتے ہیں کیوشن نمبر تین تیسرے کا تیسرے کیوشن ہے تیسرے کا تیسرے کیوشن ہے کہ ہیرہ جو ہے وہ ویڈیوت کا چالن نہیں کرتا ہے کیوں جبکہ آپ کو پتا ہوگا ہیرہ کا جو بھائی ہے گریفائٹ وہ ہیرہ کا بھائی ہے گریفائٹ کیونکہ یہ کاربن کا اپر روپ ہے کاربن کے کرسٹلی اپر روپ ہے یہ ہیرہ گریفائٹ اور فولرین فولرین جو ہوتا ہے وہ بال کی طرح ہوتا ہے بکی بال بھی کہتا ہے اس کو اور یہ گریفائٹ جو ہوتا ہے وہ ویڈیوت کا سو چالک ہوتا ہے گریفائٹ کس میں ہوتی پینسل میں آپ نے دیکھا ہوگا پینسل کی جو نوک ہوتی ہے لیڈ ہوتی ہیں وہ ویڈیوٹ کی سو چالک ہوتی ہیں کبھی بھی اس کو جو دونوں طرح سے چھل کر کبھی وہاں ٹیسٹ مت کر لینا وہاں پر آپ کے جو ویڈیوٹ کا چالن اپنے شریر میں ہو جائے گا تو یہ دیار رکھنا ہے جو گریفائٹ ہوتا ہے ویڈیوٹ کا سو چالک ہوتا ہے جبکی ہیرا جو ہے ویڈیوٹ کا چالن نہیں کرتا ہے ایسا کیوں کیا کارانے کی گریفائٹ ویڈیوٹ کا چالن کرتا ہے اور ویڈیوٹ کا چالن جو ہیرا نہیں کرتا ہے تو گریفائٹ میں تو مکت الیکٹرون پائے جاتے ہیں اس لیے وہ اس کا ویڈیوٹ کا چالن کرتا ہے تو پھر یہ ہیرا کیوں نہیں کرتا ہے تو ہیرے میں جو مکت الیکٹرون نہیں پائے جاتے یہ تری ویمیس رسنا اس کی پائے جاتے تو ہیرے کا جو ویڈیوٹ چالن نہیں کرنے کا مکھیہ کارن یہ ہے کہ ہیرے میں کاربن پرمانوں جو سا سہجے آبن سے آبندیت ہو کر جو وہ ایک دم درد جو 3D سرسنہ بناتے ہیں 3D سرسنہ بناتے ہیں اور اس لیے جو ویڈیو کا چالن نئی کرتے ہیں نیکس کشن ہے کاربن کا پرمان کرمان کتنا ہوتا ہے تو کاربن کا پرمان کرمان کتنا ہوتا ہے چھے ہوتا ہے کاربن کے دو پرمک گون کے قارن یہ اپنی دنیا میں یہ وششت ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ سرنکھلن اس میں کیا ہے سرنکھلن ہے یعنی اس میں چیننگ شسٹم ہے سرنکھلہ کا گون پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ چطو سہیوں جیئے اس کی جو سہیوں جیتا ہے وہ چار ہیں اس قارن ان دو گونوں کے قارن یہ دنیا میں جو وشیت رہا ہے یعنی اس کی جو الگ سے پہچان ہے کاربن کی ایک تو آپ کو کاربن کا پرمان کرمان یاد رکھنا ہے کتنا ہے چھے ایک آپ کو سوڈیم کا پرمان کرمان کتنا ہے سوڈیم کا پرمان کرمان کتنا ہے وہ کمنٹ کر کے بتا دینا ہے اگلا کشن ہے تنطری کا تنطری کی سرنکھل کریاتم اکائی کیا کہلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تنطری کا کوششی کا یا پھر اس کو نیورون بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے یہ تنطری کا تنطری کی رسنکھل کر سرنکھل کریاتمہ اکائی تنطری کا تنطر ہوتی ہیں نیورون ہوتی ہیں ایسے یہ آپ کو اچھ سرجن تنطر کی آپ کو سرنکھل کریاتمہ اکائی کا نام بتانا ہے کیا نام کیا ہوتا ہے کمنٹ کر کے بتانا ہے پلازموڈیو میں جنن کس بدورہ ہوتا ہے تو پلازموڈیو میں جنن ہوتا ہے وہ پلازموڈیو اور جو لہسمانیا ہوتا ہے ان سب ہی میں جنن ایک ہی ویدی کے دورہ جبکہ دورہ اس میں زمان ہوتا ہے جبکہ ہائی ڈراج ہوتا ہے اس میں کھندن ویدی کے دورہ ہوتا ہے ایک آپ کو یہ است اور امیبہ ایک منٹ جو úم priest امی بھائیں اس میں تو ایک ان نسبتہ ہوتا ہے جبکہ ہائی ڈراج convincing ہائی ڈراج ہائی ڈراج ہوتا ہے ان دونوں میں جو دوصل سکتہ کرتے ہیں یہ آپ کو کمینٹ کر کے بتانا ہے اگلا پرسندہ آپ کیے کی یہ دونوں اس میں مکھی رکھ سے سمندھ ہوتا ہے ایک آپ کو جو لینس کی ھانتا ہے لینس کی اشمتہ اس کا سوتر یاد رکھنا ہے لینس کی ھانتا ڈی برابر ہوتا ہے اون اپون ایف یہ اون اپون ایف جو ہوتا میٹر میں ہوتا ہے ایف یہ لینز کی شمتہ کا ستر ہوتا ہے لینز کی شمتہ کا ماترہ کیا ہوتا ہے تو ڈائیپٹر ہوتا ہے نیکس پوشن ہے مکھی اکس کو پریباسیت کیجئے تو گولی درپن کے درو اور وقرتہ تریجہ سے گزرنے والا ایک سیدھی رکھا ہوتی ہے جو درپن کو مکھی اکس کے روپ میں جانے جاتی ہیں تو اس پرکار سے اس کی جو مکھی اکس کے پریباسہ وہ یاد کر لینی ہے کہ گولی درپن کا جو درو ہوتا ہے اور وقرتہ تریجہ ان دونوں سے گزرنے والی یہ مان لوگ گولی درپن ہے تو اس کا جو درو ہے پی اور یہ اس کی جو مکھی یہ اس کی جو وقرتہ تریجہ ہے آر تو اس آر اور پی سے گزرنے والا جو سیدھی لائن ہے اس کو اکا جاتا ہے مکھی اکس اس کے بیچ میں ہوتا ہے ایف ٹھیک ہے آر برابر ٹو ایف ہوتا ہے آر برابر ٹو ایف ہوتا ہے یہ وقرتہ تریجہ فوکس دوری کی ڈبل ہوتے ہیں اور فوکس دوری ورکت ترجہ کی آدھی ہوتی ہیں نیکس question ہے کیا کارن ہے کہ چم کی شد رکھا ہے ایک دوسرے کو پرتیشت نہیں کرتی ہیں تو اس کا کارن یہ ہے کہ دو چم کی شد رکھا ہے کبھی بھی ایک دوسری کو پرتیشت نہیں کرتی ہیں اگر وہ ایسا کریں تو اس کا عرص یہ ہوگا کہ پرتیشت بندو پر جو دکھ سوچی کو رکھنے پر اس کی شوئی دو دیساؤں کی اور جو سنکیت کرے گی جو کی سمبھو نہیں ہے اس کارن سے وہ ایک دوسرے کو پر تیسے نہیں کرتی ہیں نیکس اور اس سے تیسرے کا دسو کیشن ہے کہ پریاؤرن کو وکٹن کرنے والے جیوں کی بھومی کا کو لکھی تو اب گٹک جو ہوتے ہیں وہ جتیل کاربنک پدارتوں کو سرل کاربنک پدارتوں میں بدل دیتے ہیں جب پھر مردہ میں چل جاتے ہیں اور پھر دو دوار ان کو پنوپیوگ میں لائے جاتا ہے تو اس میں آپ کو اب گٹن کا نام یاد رکھنا ہے تو اب تک ہم نے جو یہاں پر سول کر لیا ایک تو پہلے پرسن کے پندرہ کیشن سول کر لیے دوسرے کیشن کے آپ کے ساتھ کیشن ہو گئے رکتستان والے اور تیسرے کیشن کے دس کیشن ہو گئے ون لائنر آپ کے ٹوٹل ہو گئے بتیس نمبر کی کیشن بتیس نمبر کی انصر آپ نے دیکھ لیے اب آپ کے اکھنڈ بس شروع ہوتا ہے سیکشن بی میں آپ کے چار سے لگا کے پندرہ تک کی جو کیشن ہے وہ آپ کے دو دو نمبر کے پوچھے جائیں گے اور سیم آپ کے پیپر ہوگا آپ کا جو اپریل مہینے میں مارچ مہینے میں تو مارچ مہینے کا جو پیپر آئے گا اس میں اسی پرکار کا پیپر آپ کے دیکھنے کو ملے گا تو اور بھی میں نے موڈل پیپر اپلوڈ کر رکھی ان کو بھی آپ دیکھ لینا سبھی بھی سے کی موڈل پیپر ایک بار ضرور دیکھنا آپ کی جو پری بورڈ میں تو آپ کو اچھا سکور ہوئی جائے گا ساتھ یا آپ جو اپنی مین آپ کا جو پیپر ہے مارچ مہینے میں تو ان کا سبھی آپ کو اچھا سکور آپ کر پائیں گے تو اب ہم چلتے ہیں آپ کے جو پیپر کیوی نمبر چار سے آگے کی آر چوتھا난 آپ کے سامنے ہے یوگیک اکس اور ایلیومینیوم ان دونوں کا آپhaus کر کر ریئلکی پٹو کو جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہیں یہ ہے کہ یوگیک اکس کیا ہے ایک تو آپ کو اس کا نام بتانا ہے اس کے آپ کو ابھیکریا کا نام لکھنا ہے تو اور اس ابھیکریا کو بھی لکھنا ہے تو اس ابھیکریا کا جو نام ہے اس یوگیک اکس اور ایلیومینیوم کو جوڑتے ہیں تو یوگیک اکس جو ہوتا ہے وہ فیرس آکسیو Purple invert ہے یہ ٹھیک کہ ایفٹو او تھری یہ کیا ہوتا ہے ایفٹو او تھری ہوتا ہے اور اس کوہ ہری کلکت آپ کو کروا کے جو بطات بنتا ہے اس کو ریل کی پٹے کو جو جوڑنے میں کام میں لے جاتا ہے اور اس ابھی کرے یہ ہے کون سی بگیا ہے یہ کہ thermit ابھی کرے ہیں اس ابھی کا نام آپ کو اچھی مقرم سے یاد رکھنا ہے اس ابھی کا نام ہے thermit ابھی کرے اور اس ابھی کرے کو بھی میں یہاں پہ لکھ لاتے ہیں تو ایک تو آپ کو اس کا جو نام ہے وہ یاد رکھنا ہے ابکریا کا نام کیا ہے تھرمیٹ ابکریا اور ایک اس میں اس پدات کا جو نام ہے وہ فیرک اوکسائیڈ ہے یہ کیا ہے یہ فیرک اوکسائیڈ تو اس کو ہم لکھیں گے ہندی میں اس کا نام یاد رکھنا ہے فیرک اوکسائیڈ ہندی میں اس کو فیرک اوکسائیڈ کرتے ہیں جبکہ اس کا ستر ہوتا ہے ایفی ٹو او تری ٹھیک ہے یہ فیرک اوکسائیڈ کا ستر ہے اب یہ جو ابھی کریں اس کو ہم تھرمیٹ ابھی کرے کے نام سے جانتے ہیں آپ کو اس ابھی کرے کو بھی لکھنا ہے تو ابھی کرے لکھیں گے ہم اس میں تو یہ ایفی ٹو او تھری ہے ابھی کرے میں آپ کو یہاں پہ لکھے بتاتا ہوں ایفی ٹو او تھری اس کے ابھی کرویں گے ایلیومینیوم کے ساتھ میں تو یہ جو بنے گا وہ بنے گا آپ کا یہ ایفی تو اس میں سے الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایلیومینیوم اوکسائیڈ بنے گا یہ تو یہ ایفی سے سوالگ ہو جائے گا اور اس میں بنے گا آپ کا ایلیومینیم اکسائیڈ ال 2 o 3 ال 2 o 3 تو اس میں آپ کی یہ ایلیومینیم کے دو آنو ہیں اس میں یہ ہو جائیں گا آپ کا دو فیرس کے باہر نکل جائیں گے تو یہ جسو ترہین اور اس میں کچھ معطرہ میں اسما بھی نکلتی ہیں اسما کو بھی آپ کو یہاں پر لکھ لینا ہے یہ جو بھکر ہے اس کو ہم تھرمیٹ ابکرہ کے نام سے جانتے ہیں اس کو آپ کو اچھی پرکار سے یاد رکھنا ہے اگلا پرسند دیکھتے ہیں وکرت گندیتا کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو وکرت گندیتا کیا ہوتی ہے جب بھی کوئی جو وسایوکت تیل خادی سامگری لمبے سمیتے رہ جاتی ہے تو وہ اپچیت ہو کر کیا ہوتی ہے اپنا سواد اور گند خو دیتی ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں وکرت گندی کہتے ہیں وکرت گندیتا کہلاتی ہیں اس سے بچانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو چپس کی تھیلیاں ہوتی ہیں چپس کی تھیلیاں تو چپس کی تھیلیاں کو وکرت گندیتا سے بچانے کے لیے اس میں کون سی گیس بھری جاتی ہیں اس میں نائٹروجن گیس بھری جاتی ہیں تو یہ آپ کو اچھی پرکار سے یاد رکھنا کہ وکرت گندیتا سے بچانے کے لیے اس میں نائٹروجن گیس بھری جاتی ہیں اگلا پرسند آپ کا جس میں آپ کو چار پرکریاتمک سمو کے نام بتانے چار پرکریاتمک سمو کون کون سے کہ ستر ہے ان کے آپ کو نام لکھنے کوئی سے بھی آپ نام لکھ سکتے جسے ایک نام لکھ سکتاپ کیٹون کیٹون آپ کا ایک پرکریہ انتظر ہو اس کا سوٹر ہوتا ہے اس کا سرخص innate سوٹر وہ اس پرکار سے ہوتا ہے وہ یہ سیزر سے ہو جائے گا اور اس میں آپ کے اوکسیجنیاں پہ جھوڑ جاتی ہیں دوسرا ہو ہے آپ کیس میں دوسرا نلائے سے observe اس میں الکوہل کیا لکھ سکتے ہیں الکوہل لکھ سکتے ہیں الکوہل میں کیا لکھیں ہے گے Crus School جو آپ کے اس کا سرشنا سو طرح ہوتا ہے تیسرا اللہ جس میں جس ہیں کاربوکسلیک عمل ہے کاربوکسلیک ٹھیک کر پاکسلیک امل یہ لیکھ لیں گے کاربوکسلیک عمل کار بگر کے کر ناسترہ آمرے کار بکسلیک عمل کا بھی آپ کا جو سرشنا سو طرح وہ یہ آپ نے اس میں ترکیاتhängی нашем وہ یہ وجہ گا آپ کا او ایج یہ وجہ گا سی اور یہاں آہے گا آپ کے ڈھبل بانڈ ہو اور یہاں پر آج آئے گا آپ کے chip transc ستر ہیں وہ آپ کے کاربوسلک عمل کا سرسنا یہ پرکریاتمک سمو کا ستر ہے ایک اور لکھنا ہے تو آپ الڈی ہائیڈ کا لکھ لو الڈی ہائیڈ تو الڈی ہائیڈ کا بھی لکھ لاتا ہے اس میں الڈی ہائیڈ یہ بھی آپ کا پرکریاتمک سمو ہے الڈی ہائیڈ الڈی ہائیڈ میں کیا ہوتا ہے الڈی ہائیڈ میں یہ آپ کے کاربن ہوتا ہے اور کاربن کے ادھر تو لگتا ہے ایچ اور ادھر لگتے ہیں یہ اوکسیجن اس کڑبل بونڈ اکسیجن کے ساتھ میں اور ہائیڈوزن کے ساتھ میں سنگل بونڈ ہے تو یہ چاروں نام آپ کو اس میں پرکریاتمہ سموں میں لکھ لینا ہے کیٹون ایلکوال کاربوکس لے کامل اور ایلکوال ایلڈی ہائیڈ ان چاروں کے نام آپ کو اچھی پرکار سے یاد رکھنا ہے اگلا پرسنے کی میتھانل کی تھوڑی سی ماتا سیون کرنے پر بھی گھاتک ہو سکتے ہیں ٹپ نہیں لکھئے تو دیکھو یکرت میں میتھانل میتھانل بناتی ہیں اور میتھانل یکرت کی کوشکاؤں کے گھٹکوں کے ساتھ میں سگریہ بکریہ کرنے لگتا ہے اور یہ پروٹوپلازم جو ہے وہ سکنڈیت ہو جاتا ہے اور میتھانل جو ہو نیتر کی تنترکہ کو بھی پرباویت کرتا ہے جس سے بھی ویکتی اندہ بھی ہو سکتا ہے اس پرکار سے اس کا جوتی ہے آپ کو یاد رکھنا ہے اور اگلا اکشن دیکھ لیتے ہیں آٹوا پودے کے سریر میں پوسن کیسے ہوتا ہے اس کا آپ کو ورنن کرنا ہے تو پودے کے جو سریر ہے وہ کیسے پوسن کرتے ہیں اس میں ہم لکھیں گے پودے کے سریر تو پودے کے جو سریر ہے وہ پرکار سنسلیشن کی جو کریہ کی دورہ واتا ورن سے کاربن ڈائوکسیڈ اور جلس کو کلورو فیل کی پستیتر میں کاربوائیڈر میں بدل دیتے ہیں اور یہ آپ کو راستانی کے بکریہ بھی یاد رکھنی اس کی پرکار سنسلیشن کی راستانی کے بکریہ جس میں کاربن ڈائوکسیڈ کے چھے انہوں ہوتے ہیں اور بارہ انہوں آپ کے جل کے ہوتے ہیں سپران ہی تو ہوتا ہے اور سوری کا پرکار سوتا ہے اس کی سائطہ سے یہ اس کو گلوکوز میں بدلتا ہے اس کو ہم کاربوائیڈر کرتے ہیں یہ گلوکوز کا سوت ہے سی سکس ایس ٹویل اور سکس اور اس میں چھے انہوں اوکسیڈ کے نکلتے ہیں اور چھے انہوں پانی کے نکلتے ہیں اس سبی گریہ کو ہم پرکار سنسلیشن کی گریہ کہتے ہیں پتیوں کا جو ہرہ رنگ ہوتا ہے وہ سپران ہریت کے کارن ہوتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ جو اپنا کھون جو ہوتا ہے مانو کا کھون وہ لال رنگ کا کیوں ہوتا ہے کس کارانا جو لال رنگ کا ہوتا ہے کمنٹ کر کے آنسر بتانا نیکس اس میں آپ کو اور دیکھنا ہے پودے کو کاربوائیڈر کا اپیوک اور جیو پرکرم ہے تو ارجا پرافت ہوتی ہیں اس کے اترکت کاربوائیڈر کو مند کے روپ میں سنچت بھی کرتا ہے نیکس کشن ہے نو آپ کے سامانے وردی اور سامانے وردی خواست ہے اگر دوسری سکر پربوائیڈر سے انتر بتانا ہے ان کا تو سامانے وردی جو ہوتی ہے وہ جنو کے سمیح سے پرارم ہو جاتی ہیں جبکہ لینگی پریپک کھوٹا یوں نارم کے سمیح شروع ہوتی لوگ نارم کا مددہ جاتے ہیں پیو بیٹی جو ہوتی ہیں ٹین ایچ جو تیرہ ورس سیٹھارا ورس کی عمر ہوتی ہے وہ تیرہ ورس کی جو شروعات ہوتی ہیں اس کو ہم یوں نارم کہتا ہے تو اس کی جو شروعات ہے لنگی پریپک ہوتا ہے کہ وہ یوگنا رم سے شروع ہوتی تیرہ ورس کی عمر سے بارہ تیرہ ورس کی عمر سے یہ شروع ہوتی ہیں سامانی وردی میں ہم لکھیں گے کہ اس میں سریر کی لمبائی باہر آکار و آکت میں پریورتن آتے ہیں جبکہ لنگی پریورتن پریورتن کیا ہوتا ہے ساری پریورتنوں کے ساتھ ہی سموید ناو میں بھی پریورتن آنے لگتا ہے اور نیکسٹ آپ کے لڑکے اور لڑکیوں میں سامانی وردی سامان پرکار سے ہوتی ہیں سامانی وردی میں جبکہ لنگی پریورتن کیا ہوتا ہے لنگی پریورتن میں کچھ پریورتن لڑکی اور تردہ لڑکوں میں سامان ہوتے ہیں جبکہ کچھ پریورتن دونوں میں الگ لگ ہوتے ہیں جیسے داڑی موچکانا اور آواز کا باری ہونا یا ان کا الگ لگ ہونا یہ آپ کے لنگی پریورتن کے ادھارن ہے اگلا آپ کا پیشن نمبر 10 نمبر 10 جس میں آپ کو مہدو مانا زیند انتر کا نامنکی چیadh میں دھُنا ہے تو یہ آپ کو اپنی چطر جو دے رکھا ہے کتاب میں اس کو اچھی سے تیار کرنا ہے ایک تو مادم مادہ آ نام کی چ abnormal اور اگر آپ کو مانن نر جنت اندر ان دونوں کتاب کو نامنگ کی چیتر اچھے سے یاد رکھنا ہے ساتھی آپ کو تصاход تندر کا بھی نامنگ کی چیتر یاد ہونا چاہیے اور ایک آپ کو سوشن تندر ہیں اس کا بھی آپ کو نامنگ کے چیتر یاد کرنا ہے ٹھیک ہے سوشن تندر اچھا جن تنتر اور ایک آپ کو پاچھا جن تنتر ان میں سے آپ کی ایک کوشن فکس ہے جو پرکشہ میں آنے والا ہے تو اس کا جو چیتر ہے وہ تو آپ کو اچھی پرکار سے یاد کر لینا ہے نیچ تھے جب پرکاس کی کیرن تیرچی آپتن کے ساتھ پرویس کرتی ہے تو اس کا مارک دس آتا ہوئے ایک کیرن آرک بنانا ہے ہوا سے پانی میں تو یہ آپ کو ایک جو کاس کی سلی والا ہے اس کو آپ کو اچھی پرکار سے سمجھانا ہے اس میں ہم کریں گے یہ پرکاس کی کیرن جو وہ یہاں پر آپ کو ہوا سے اندر پانی کی اور جارہی ہے تو یہ اس کا بلن ہے یہ این یہ کیا بلن میں ابھیلم یہ آنے والی کیرن کو کہتے ہیں آپ تیت کیرن آنے والی کیرین کو کیا کہتے ہیں آپ تیت کیرن اور یہ یہاں پر جو اس کی سمپرک ستا ہے ٹھیک ہے پران یا پرتک پرستہ ہیں یہاں پر یہ یہ باہر تو آپ کے وائو ہے اور اندر یہ کیا ہے پانی ہے وائیو جی ہے وہ کونسا مادہ میں وہ ویرل مادہ میں وائیو ویرل مادہ میں اور پانی کیسا مادہ میں سگن مادہ میں تو جب بھی ویرل مادہ میں سے ہم سگن مادہ میں جائیں گے تو یہ پرکاس کی کرن اس ابلم کی اور مڑے گی وائیو سے ہم پانی میں جاتے ہیں تو یہ ابلم کی جو اور مڑ جائے گی اور اس کا الٹا ہو جائیں کہ سگن مادہ میں سے ویرل مادہ میں جا رہے ہیں تو پھر جیسے یہ پرکاس کی کرن ہے وہ اس کے ابلم سے دور ہٹ جائے گی اس پرکار سے اب اس کو یاد رکھ سکتے ہیں یہ جیسے سگن ماجم سے ویرل ماجم میں جائے گی تو پھر یہ پرکاس کی کرنے سے دور ہٹ جائے گی جبکہ ویرل سے سگن میں آنے پر یہ پرکاس کی جو کئرن ہے وہ اس ایبیلام کی اور موڑ جاتی ہیں آپ آنے والی کیرن کو آپتیت کیرن کہتے ہیں اور جانے والی کیرن کو jeito آپورتیت کیرن کہتے ہیں آنے والی کیرن ابیلم کے ساتھ مجھے کون بناتی ہیں اس کو ہم آپتن کون کہتے ہیں اور جانے والی کیرن ابھیلم کے ساتھ جو کون بناتی ہیں اس کو ہم اپرتن کون کہتے ہیں دونوں آپ کو اچھی پرکار سے یاد رکھنا ہے اور اس کے لئے آپ کو ایک سنیل کا نیم ہے وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اپرتن کا نیم ہے سنیل کا نیم سائن آئی اپتن کون اور اپرتن کون کی جو جہاں ہے اس کا جو انپاعت ہے وہ ایک استیرانگ ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں اپرتنانگ کہتے ہیں میو کہتے ہیں اس کا اپماند ہوتا ہے اپرتنانگ کیاتے ہیں اگلا پرسطار آپ کی یہ ہے کہ اچھل دھرپن دوارہ بنے پریگوی صدیتیاں ہوگی اگر ف tensor ف fucked کے خوا probability کے پیچھے اور ور وغر ان دارپن کے بس جر وجہ میں ہیں تو پر اپنی پونس کے بیس میں بنے گا بنے گا رو اور我是 کے بیس میں بنے گا درپن کے پیچھے اگلا پرسطنے cousins چمکی شہر درخت کے گھونے میں آپ لکھیں گے تو کہ چمکی شہر دUST پر یہ ہے چمکی ریکھائیں چمبک میں اتری درو سے نکلتی ہیں اور دکشین درو پر جا کر وہ سمافت ہو جاتی ہیں پھر تیسرا یہ ہے چمبک کے بیتر چمکی شتر ریکھاؤں کی دشاں اس کے دکشین درو سے اتر درو کے اور ہوتی ہیں اور چوتھا آپ کے یہ ان ریکھاؤں کے کسی بھی بندو پر کھینچ گئی جو سپرس ریکھا ہیں وہ چمکی شتر کی جو دشاں ہیں اس کو نیروپیت کرتی ہیں چمکی شتر ریکھائیں بند وقر کو درس آتی ہیں اگلا پر سن آپ کے لگو پتھن سے آپ کیا سمجھتے ہیں لگو پتھن سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو لگو پتھن کیا ہوتا ہے جہاں Bead LIVE तاÓ جو فیض ورہ تار ہوتا ہے اور جو نیوٹرل تار ہوتا ہے وداسن تار وہ دونوں آپس میں سمپرگ میں آ جاتے ہیں ایسی صحیح میں کیا ہوتا ہے کہ پریپت کا جو پرتیرود وہ سنی ہو جاتا ہے پریپت کا جو پرتیود وہ کتنا ہو جاتا ہے جیرو نہیں تو اس میں تدھک دارا پروائید ہونے لگتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں لگو پتھن کہتے ہیں جس کو ہم انگریز میں شورٹ سرکیٹ کہتے ہیں اتردیک ویڈیو دار پروہیت ہونے پر ویڈیو اپکران بہت گرم ہو جاتا ہے اور اس میں آگ بھی لگ سکتی ہیں یا پھر پورے پریوت میں آگ لگ جاتی ہیں جو کی دورگٹنا بھینکر دورگٹنا کا بھی روپ لے سکتی ہیں تو اس سے بسنے کے لیے ہم اس میں فیوز تار کا پیوگ کرتے ہیں شورٹ سرکیٹ سے بسنے کے لیے فیوز تار کا پیوگ کیا جاتا ہے یا پھر آج کے لیے جو ایم بی سی کا پیوگ بھی کیا جاتا ہے ایم بی سی کا پورا نام کیا ہوتا ہے کمنٹ کر کے آپ جو بتا سکتے ہیں یہ ایم بی سی نہیں یہ ایم سی بی ہے ایم سی بی کہتے ہیں اس کو یہ ایم سی بی کیا ہوتا ہے یہ آپ کے ویڈیو توالے پارٹ میں دے رکھا ہے آپ وہاں سے دیکھے بتا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا پورا نام کمنٹ کر کے بتانے دیکھیں نیکس فیوشن ہے جب بھی بازار جائیں گے کوئی بھی سامان لینے کے لیے سبجے لینے کے لیے تو آپ جو پلاسٹیکی تھیلے کی جگہ پہ ان کپڑوں یا کاغذ یا جھوٹ سے بنے تھیلوں کا اپیوگ کریں گے آنے جانے کے لیے ساورجنک واہن کا اپیوگ کریں گے کم دوری پر پیدل یا سائیکل کا اپیوگ کریں گے اپیوگ نہ ہونے پر لائٹ اور پنککے کو بند رکھیں گے جو نمکن کرن اور جو ہے اور جو نمکن کرن کچڈے کو الگ الگ ڑڈیوبوں میں سنگرہیت کریں گے تو یہ تو آپ کے question number 15 تک ہے دو دو نمبر کے question اب آپ کے آگے کے جو question ہے کھنڈ شامی جو question ہے وہ آپ کو تینتی نمبر کے ملیں گے اس میں خاص بات یہ ہے کہ کھنڈ شامی میں آپ کو یا والے question ملیں گے یعنی کہ آپ کو اس میں اتھوالے question ملیں گے یعنی کہ آپ کو یا تو اتھوالے question کرنا ہے یہ پھر ہتوا سے نیچے والے کیوشن کرنا ہے آپ کو جو دونوں میں اچھا لگیا وہ کیوشن آپ کو کر لینا ہے پہلا کیوشن آپ کے یہ ہے جنگ داتو کی کوپر سلپیڈ کی ساتھ میں جو کوپر سلپیڈ کا گول ملا جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے آپ کو کمینڈ اس میں سمی کن کے روپ میں لکھنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے جنگ داتو کو نیلے رنگ کی کوپر سلپیڈ کی ویلین میں ملانے پر ادھگ ابکریسل داتو جو جنگ ہیں یہ جنگ جو ہیں وہ ادھگ ابکریسل داتو ہیں اور یہ کم کریسل داتو کوپر کے لون میں سے کوپر کو وستاپیت کر دیتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جنگ سلپیڈ بنے گا اور کوپر سلپیڈ کا نیلہ رنگ جو ہوتا جنگ سلپیڈ کے قارن رنگ ہین ہو جاتا ہے اس کے آپ کو یہ ابکریہ یاد رکھنی ہے جنگ کی بکریہ ہم کرائیں گے کوپر سلپیڈ سے تو یہ جنگ آ جائے گا کوپر کی جگہ پہ اور یہ کوپر باہر نکل جائے گا جنگ سلپیڈ کی جگہ پہ کیا بن جائے گئے یہ کوپر سلپیڈ کی جگہ پہ کیا بن جائے گئے جنگ سلپیڈ بنے گا اور اس کا جو کوپر ہے وہ باہر چلا جائے گا یہ جو جنگ سلپیڈ ہے وہ آپ کا رنگ ہین ویلین ہوتا ہے جبکہ کوپر سلپیڈ کا رنگ کیسا ہوتا ہے نیلا ہوتا ہے اگلا جو کیسے آپ کی یہ سولویہ کا دوسرا کیسے ہیں کہ تنو سلفریق عملک کی جنگ داتو کے ساتھ میں ملایا جاتا ہے تو یہ ابھی گئی ہوتی ہوئی ہے تو آپ کو سنتو لیس ہمکن بھی لکھنا ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی جنگی داتو کی بگیا تنو سلفریق عملک کے ساتھ میں کروائیں گے تنو سلفریق عملک کا س Pennsylvania کیا ہوتا ہے یہ سلفریق عملک کا س تعایل ہوتا ہے اس 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 لفور کو عملو کا راجہ کہا جاتا ہے جبکہ عمل راج الگ ہوتا ہے اور یہ عملو کا راجہ الگ ہوتا ہے عملو کا راجہ اس کا اپیوگ ہم تیجاب کی روپ میں یہ تیجاب ہوتا ہے اس کا اپیوگ گاڑی کی بیٹریوں میں ان میں کی جاتا ہے تو یاد رکھنا یہ عمل راز الگ ہوتا ہے اس کو ہم ایکواریزیا کہتے ہیں جو سونے چاندی پلیٹینم جیسی داتوں کو گلانے کی کشمتہ رکھتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے عمل راز میں ایکواریزیا میں کیا ہوتا ہے تین باغ تو آپ کے ایتسیل کے ہوتے ہیں اور ایک باغ آپ کا ایچ اینو تھریقہ ہوتا ہے اس کو ہم تین انپاعت ایک میں ملاتے ہیں تب جاکی ایک واریجیا عملہ راز بنتا ہے جو کی سونے چاندی پلیٹینم جیسی دھاتوں کو گلانے کی خشمتہ رکھتا ہے نیکسٹ آپ کی یہ سلفرک عملہ ہے سلفرک عملہ کو عملوں کا راجہ کا جاتا ہے اور جب سلفرک عمل کے ساتھ میں جنگ دھاتوں ملائی جاتی ہیں تو جنگ ہائیڈوجن سے ادھیک بگریسل ہونے کے قرن اسے عملہ میں وشتاپت کر دیتی ہیں اور جنگ سلفیٹ اور ہائیڈوجن گیس بنتی ہے یعنی کہ یہ جو ہائیڈوجن ہے وہ باہر نکل جائے گا اور اس کی نکلتی ہے ہم سلفرک عملہ میں جنگ کا ٹکڑا ڈالیں گے تو ایک گیس نکلے گی جو ہائیڈوجن گیس ہوگی اس کو آپ کیسے کریں گی بلک پتہ کیسے کریں گے ٹیسٹ کریں گا ہم اس کو چکھنا نہیں ہوا پھر یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہائیڈروجن گیس ہے یا نہیں تو وہ کیسے آپ چیک کریں گے اس کے لیے آپ اس کے پاس میں اس کے پرخنلی کے موہ پر آپ ہے جو اس کے موہ پر جلتی ہوئی معمبتی لے جائیں گے جلتی ہوئی معمبتی لے جائیں گے یہ فٹ فٹگی دونی کے ساتھ میں جو پوپنگ ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں یہ جلتی ہیں بس یہ اس کا پریقشن آپ کی کتاب میں اس کا چطہ دے رکھا ہے اس کو آپ کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اس کا اتھوہ والا سوال ہے کہ سنیوجن ابکریا اور وستاپن ابکریا کا ادھاران دیکھ کر سمجھانا ہے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے سنیوجن مطلب دو جوڑیں گے ویوجن مطلب دو ٹوٹیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ابکریا آپ کو یاد رکھنی ہے سنیوجن ابکریا کیا ہوتی ہیں وہاں ابکریا جس میں دو یا دو سے ادھیک پدارت یعنی ابکرک مل کر ایک نیا اتفاد بناتے ہیں کہتے ہیں کوئylے کا دہن سنیوجن ابکریا کا ادھاران ہے ادھاران کیلئے کوئشلے کو جب ہم جلاتے ہیں تو کاربن ڈائوکسائیڈ بنتی ہیں تو کاربن اور اوکسیجن مل کر یہ کاربن ڈائوکسائیڈ کا نیرمان کرتے ہیں یہ سنیوجنیں دو جوڑ رہے ہیں تو اس میں سنیوجن کا کام ہو رہا ہے پھر آپ کے وستاپن ابکریا وستاپن ابکریا میں کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا جب کوئی ادھیک کراسيل تتوہ کسی دوسرے کم کریسل تتو کو اس کے استان سے وستاپیت کر دیتا ہے یہاں کریہ وستاپنا بگریہ کہلاتے ہیں جیسے اس میں وہی کوپر سلپیڈ والا کی کوپر سلپیڈ میں جب ہم جنگ ملائیں گے تو اس کا جو جنگ ہے وہ سلپیڈ سے بگریہ کر لے گا اور اس کا جو کوپر ہو باہر نکل جائے گا کیونکہ جنگ زیادہ کریہ سیل ہے اور کوپر کم کریہ سیل ہے یہ ادھیک کریسل داتو اس کم کریسل داتو کو وستاپیت کر دیتی ہے باہر اور اس کی جگہ پہ یہ جنگ آ جاتا ہے تو یہ جنگ سلپیڈ بن جاتا ہے اور یہ پھر کوپر سے باہر نکل جائے گا یہ کوپر سلپیڈ جو وہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیلہ رنگ کا ہوتا ہے یہ تبکہ یہ جنگ سلپیڈ رنگ ہی ہوتا ہے اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا ہے اگلا پرسنہ آپ کے پادہ فارمون سے آپ کیا سمجھتے ہوتا ہے کہ دو پادہ فارمون کا نام اور ان کا ایک ہے کاریے لکھنا ہے تو پادہ فارمون کیا ہوتے ہیں پائی دو پادہ فارمون کا ملاب ہوتا ہے جو پادہ پو میں وشیس پرکار کی پودوں میں وشیس پرکار کی راستانی پداس ہوتے ہیں جو پودوں کی وردی وکاس اور انوکریہوں کا نیمن کرتے ہیں پادہ فارمون کہلاتے ہیں ان کو وردی نیامک ہارمون بھی کہا جاتا ہے پادہ فارمون کے نام ان کے کاری اس پرکار سے ہیں پہلا ہے آپ کا اوکسین ہارمون تو اوکسین ہارمون یہ وردی ہارمون ہے یہ کوسکوں کی لمبائی میں وردی کرنے میں سائق ہوتا ہے جبکہ زبریلین جو ہیں یہ بھی آپ کا وردی ہارمون ہے یہ بھی وردی کرتا ہے یہ تنہی کی لمبائی میں وردی کرتا ہے ایک ہے آپ کے ایپسیسک عمل ایپسیسک ہارمون تو ایپسیسک ہارمون کا کاری کیا ہے کمنٹ کر کے بتانا دیکھیں یا پھر اس کے اطفاں میں آپ کے ایک اور کشن ہے معنو میں اگر مستسک کے ویبن باغوں کے نام اور ان کا کاریے لکھنا ہے یا تو ایک ایک نمبر میں یہ تین نمبر کا اوپر والا کر لینا ہے یہ تین نمبر میں آپ کے نیچے والا کشن کرنا ہے تو معنو میں اگر مستسک کا ویبن باغوں کے نام اور ان کا کاریے لکھنا ہے تو پہلے لکھیں گے اس میں اگر مستسک میں پرو مستسک یا شریر میں موٹر کی گتی ویدیوں کو نیدیت کرنے اور پرید کرنے کا کام کرتا ہے جو کی شریر کی گتی ویدیوں تنتر سے سنکیت پرابت کرتا ہے اور اس کو سنکیتوں کی ویکھیا کرتا ہے پھر آپ کے اٹھاروہ کشانے میینڈل کے دوی سنکر سنکرن کی نیم کو سمجھائیے یا پھر اس کے اتواں میں میینڈل دوارا پرتی پادی جو پرتھا کرن کا نیم ہے اس کو سمجھانا ہے تو ہم پہلے دوی سنکرن نیم کو دیکھ لیتے ہیں تو دوی سنکرن نیم میں دو ویکلپی جوڑوں جس میں دو الگ الگ لکشنوں کی ونسا گتی اس کا دیان کرنے تو سنکرنے میینڈل نے دوی سنکرن پر پریوک کیا تھا اس میں کیا کرتا ہے میینڈل دو لکشن جیسے بیز کا رنگ اور آکرتی کا رنگ اس کا چین کر کے ان کی پرباوی جو لکشن ہیں گول پیلے اور پیلے بیز ان کو اپرباوی جیسے جوریدار بیز اور ہرے بیز میں جنگوں میں مدی میں کروائے جاتا ہے جس سے ایفن پیڈی میں جو پرابت پودے ہیں وہ کیول پرباوی لکشن کو پرکڑ کرتے ہیں اور ایفن پیڈی کے پودوں میں سو پراغرن سے پرابت ایفٹو پیڈی کے جو پودے ہوتے ہیں ان کی لکشنوں سے پرکشن سے گیات ہوتا ہے کہ اس پیڈی کے کچھ پودے ہیں لکشنوں کو جن کی سنیوجن جس میں گول پیلے بیز اور جوریدار ہرے بیز اور کچھ اجن کی سنیوجن جس میں گول ہرے اور جوریدار بیز پرکڑ کرتا ہے اس سے نسکرس یہ نکالتا ہے کہ ایفٹو پیڈی میں جن کی لکشنوں جو ساتھ ساتھ آ جن کی لکشنوں کا پرکٹ ہونا اس بات کی اور اشارہ کرتا ہے کہ ایک لکشن کی اکارک دوسرے لکشنوں کے کارکوں کی ونساگتی کو پرباویت نہیں کرتا ہے تو اسی نسکرس انہوں نے بات میں جو سوتانتر اپیون کا نیم پرتبادیت کیا تھا یا پھر آپ کے جو پرتھا کرن کا نیم ہے اس کو یہاں پر سمجھا دینا ہے یہ والا پرتھا کرن کا نیم ہے اس کو آپ جو اچھی پرکار سے دیکھ لو اور اس کو یاد کر لینا انیسوہ پرسن آپ کے سوچ آکاس کا رنگ نیلا کیوں دکھائی دیتا ہے ساتھ ہی دوسرا پرسن اس کا ورشہ کے بعد ہمیں ہی ورشہ کے بعد ہی آکاس میں اندر دنش کیوں دکھائی دیتا ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آکاس کا رنگ جو نیلا کیوں ہوتا ہے تو وائیو منل میں وائیو کے انو اور انی سکش مکنو کا جو سائز ہے وہ درشہ پرکاس کی ترنگ دیتے کے پرکاس کی پیکشہ نیلے رنگ کی اور کم ترنگ دیتے کے پرکاس کی اور پرکنیت ہونے کے لئے پروایو ہوتا ہے لال رنگ کا جو پرکاس ہیں اس کی ترنگ دیتے نیلے رنگ کے پرکاس کی پیکشہ لگ بگ ایک پوئنٹ آٹھ گونے ہوتی ہیں جب سوری کا جو پرکاس ہیں وہ وائیو منل سے گزرتا ہے تو وائیو کے جو سکش مکن ہیں اولال رنگ کی پیکشت جو نیلے رنگ کا جو چھوٹی تنگدیج والا پرکاس ہوتا ہے اس کو ادھک پربلتہ سے پرکنن کر دیتے ہیں پرکنیت کیا ہوا یا نیلہ پرکاس ہمارے نیتروں میں پریس کرتا ہے اس لیے جب اس آقا سوچ ہوتا ہے تو اس کا جو رنگ ہے وہ ہمیں نیلہ دکھائی دیتا ہے اس کا دوسرا والا پرسن ہے کہ ہمیں اندر دنوس ورشہ کے بعد دکھائی کیوں دیتا ہے تو اندر دنوس ورشہ کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا کاران ہے کیونکہ ورشہ کی جو جل ہیں وہ سکشم بوندے چھوٹے چھوٹے پریزموں کی باتی کاری کرتی ہیں سوری کا آپتیت پرکاس یہ بوندوں سے اپرتیت اور وکشپیت کرتا ہے تت پشیت جو آنتریک پراؤرتن کرتا ہے اور انت میں جو جل کے بوند کے باہر نکلتے سمجھے پرکاس کو پنا اپرتیت کر دیتا ہے تو پرکاس کی پرکشپن اور آنتریک پراؤرتن کی کارانی جو اندر دنوس ہمیں دکھائی دیتا ہے جو کی ورشہ کی بوند سے یعنی کی ورشہ کے بعد میں یہ گھڑنا سمجھے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی اندر دنوس دکھتا ہے تو وہ سوری کے وپری دیسہ میں دکھتا ہے جیدہ سوری ہے اس کے وپری دیسہ میں آپ کو یہ اندر دنوس دکھے گا یعنی کی صبح اگر باری سوری ہے تو صبح جو اندر دنوس ہوگا وہ آپ کے پسچی میں دکھائی دے گا کیونکہ سوری صبح پورو میں ہوتا ہے اور شام کو اگر باری سوری ہے تو اس کا جو اندر دنوس ہے وہ آپ کو پورا دیسہ میں دکھائی دے گا کیونکہ سوری اس سمائے پسچی میں ہوتا ہے اگلا پرسنا آپ کی یہ ٹینڈل پرواؤ کیسے کہتے ہیں تارہ کیوں ٹیم ٹیم آتے ہیں تو اس کا اتراب یہاں سے یا تو سکرن سوٹ دے لینا یا پھر اس کا جو اچھے سے اپنی کتاب سے یاد کر لینا نیکس کشن کیوں بڑھتے ہیں جس میں آپ کے کھنڈ دا میں چار چار نمبر کی کشن پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے بیسوہ کشن ایک کشن اور بائیسوہ کشن یہ آپ کے جو تین تین نمبر کی کشن اس میں سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو آپ کو اچھی پرکار سے یاد کر لینا پہلا کشن آپ کے ہیں یہ ایک کشن جس میں آپ کو یہ بتانا ہے بیسوہ کشن ہے پہلا کہ عمل کس سے کہتے ہیں آپ کو عمل کی پریباسہ بتانی ہے اور کیا ہوتا ہے جب کوئی عمل داتو سے بگریہ کرتا ہے سمجھانا ہے عمل کیا ہوتا ہے ویپدات ہوتا ہے جو سواد میں کھٹے ہوتے ہیں اور نیلے لیٹرمز پتر کو لال کر دیتے ہیں اس میں آپ کو ایک ٹرک یاد کرنی ہے انیل بیسیتا آپ کو یاد ہوگی یہ انیل والی عمل نلے لٹمس پتر کو لال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ آپ کو یاد کر لینا ہے اور یہ سواد میں کھٹے ہوتے ہیں عمل کہلاتے ہیں جبکہ دوسرا جو ہوتا ہے کشار ہوتا ہے تو کشار جو ہوتا ہے وہ سواد میں کھٹے نہیں ہوتا یہ سابون جیسے چکنے ہوتے ہیں اور کڑوے ہوتے ہیں سواد میں وہ کڑوے ہوتے ہیں اور وہ جو لال لٹمس پتر ہوتا ہے اس کو نلہ کر دیتا ہے اس میں آپ کو کشالانی یاد رکھنا ہے کشالانی شالانی یاد رکھ لینا اور انیل میں آپ کو عمل والا یاد ہو جائے گا ویسے ایک یاد کرو گی دوسرا اپنے آپ پر الٹا یاد رہ جائے گا کیا ہوتا ہے جب عمل کی جو بکریہ ہے دھاتو کے ساتھ میں کروائے جاتا ہے تو جب بھی کوئی دھاتو عمل سے بکریہ کرتی ہیں یا عمل دھاتو سے بکریہ کرتی ہیں تو دھاتو عملوں سے ہائیڈوجن پرمون کو ہائیڈوجن گیس کی روپے وستابط کرتی ہے یعنی اس میں سے ہائیڈوجن گیس باہر نکلے گا اور ایک یوگیک بناتی ہیں جس کو ہم لون کہتے ہیں عمل کے ساتھ میں دھاتو کی بکریہ کچھ اس پرکار سے ویکت کر سکتے ہیں جب بھی عمل اور دھاتو کی بکریہ کروائیں گے تو ایک تو لون بنے گا اور ایک ہائیڈوجن گیس بنے گی اس کو ہم کیسے چیک کریں گے وہی جلتی ہوئی مومبتی لے جائیں گے گیس کے اوپر تو وہ فٹ فٹ کی دھونی کے ساتھ میں پوپ اپ دھونی کے ساتھ میں جلتی ہیں ادھاران کے لئے جنگ کی بکریہ جب ہم سلفیرک عملے سے کرواتے ہیں تو یہ جنگ سلفیٹ بنتا ہے اور ہائیڈوجن گیس اتپن ہوتی ہیں یہ جنگ دھاتو ہیں یہ سلفیرک ایسیڈ میں سے ہائیڈوجن کو باہر نکل دے گی اور اس کی جگہ پہ کیا جائے گی جنگ کا جائے گی یہ جنگ سلفیٹ بنے گا یہ ایک ترے کا لون ہوتا ہے اور ہائیڈوجن گیس نکلتی ہیں تو اس کے پرکشن کیسے کریں گے اس کے موہ پہ جلتی ہوئی مومبتی لے جائیں گے تو فٹ فٹ کی دھونے کے ساتھ میں یہ جلتی ہیں اگلا پرسنہ آپ کے اتھوہ والا ہے کہ ا داتویک اوکشائر کی پرکرتی کیسے ہوتی ہیں دیکھو آپ کو داتویک اور ا داتویک دونوں یاد کرنی ہے ا داتویک میں آگے کیا آ رہا ہے یہ ا آ رہا ہے بس آپ کو اس کا اتر بھی اسی میں چھپا ہوئے ہیں ا سے آپ کو یاد رکھنا ہے عملی ہے ا سے یاد رکھنا ہے عملی ہے اور داتویک میں کیا یاد رکھنا ہے جب ایک آپ کا عملی ہے تو دوسرا کیا ہو جائے گا کشاری ہو جائے گا ٹھیک جو ورنجک کے روپ میں کاری کرتا ہے پانی کو ساپ کرنے میں اس کو جوان مکت کرنے میں کام آتا ہے ورنجک چون کا راستانیک ستر یہ ہوتا ہے آپ کے c o c l 2 کیلشیوم اوکسی کلوریڈ ہی کرتا ہے اس کو کیلشیوم اوکسی کلوریڈ یہ اس کا راستانیک ستر ہوتا ہے اور اس کا اپیو کہاں کہاں پہ ہوتا ہے ایک تو فصل رجوگ میں ستی لیلین کا جو ورنجک ہوتا ہے اس میں کام کرتا ہے کاغس کی فیکٹری میں لکڑی کے مجھا اور لاؤنڈری کو ساپ کرنے میں کام آتا ہے دوسرا آپ کا کئی راستانی جگوں میں اپچائک کے روپ میں کام کرتا ہے یہ تیسرا اور ایمپورٹنٹ آپ کے پینے کے پانی کو جو جیوان مخت کرنے کے لیے روگان ناسر کے روپ میں اس کا پیوگ کیا جاتا ہے ویرنزک چون کے علاوہ جس کو بلیچنگ پاورڈر کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اور بھی چیزیں ہوتی جو پانی کو ساپ کرنے میں جیوان مخت کرنے میں کام آتی ہیں جسے لال دوہ لال دوہ فٹکری لال دوہ کو پورٹیشن پرمیگنٹ کہا جاتا ہے اس کا سطر کیا ہوتا ہے لال دوہ کا کمنٹ کر کے بتانے دیکھیں پورٹیشن پرمیگنٹ کی تس کو اس کا سطر آپ کو کمنٹ کر کے بتانے آئے اگلا پرسنے آپ کے امیبہ میں پوسن کی ویدی کو سچی طرح سمجھائیے یا پھر آپ کو آماسے میں کون ساملے نکلتا ہے آماسے کے دو جو عملے نکلتا ہے اس کے دو کاری لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم امیبہ میں پوسن کی ویدی تو امیبہ میں جو پوسن کی ویدی یہ ہے کہ امیبہ میں جو پوسن ہے وہ امیبہ ایک تو ایک کوسکے جی ہوتا ہے اور امیبہ کوسکی سطح پر انگولی جیسے جو پرورد ہیں جس کو ہم پاداب کہتے ہیں کوڑ پاد کی سائطہ سے یہ بوزن کو گھرن کرتا ہے یہ پرورد جو ہوتے ہیں پاداب جو ہوتے ہیں وہ بوزن کے کنوں کو گیر لیتے ہیں اور سنگلیت ہو کر جو خادی رکھتی کا بنا لیتے ہیں خادی رکھتی کا کے اندر جھٹیل پدارتوں کا وکٹن ہوتا ہے اور یہ سرل پدارتوں میں کیا جاتا ہے اور یہ کوسکہ دریوی میں بسریت ہو جاتے ہیں اور بچہ ہوا اپنے سے پدارت کوسکہ کی سطح کی اور گتی کرتا ہے اور ہوا سری سے باہر نشکسٹ کر دیتا ہے اس کا آپ کو چیتر بھی یاد رکھنا ہے اس پرکار سے اس کا ہوتا ہے اگلا دیکھتے ہیں اس کا جو تھوہ والا ہے وہ یہ ہے آپ کے کہ آما سائے میں کون سا عملے نکلتا ہے تو یہ ایچ سیل عملے نکلتا ہے ایچ سیل کا پورا نام کیا ہے ہائیڈوکلورک عملے پھر آپ کو آما سائے میں ہائیڈوکلورک عمل کے اس عمل کے دو کائرے بتا رہے ہیں ایک تو اس عمل کے کوئی شکومت جیو جو مر جاتے ہیں کئی سارے شکومت دیس عمل کی سائے سے مر جاتے دوسرا یہ ہے کہ یہاں بہدن کی کنوں میں پچھن میں بھی سائتہ کرتا ہے بھدن کے پچھن میں بھی یہ ایچ سیل سائیتہ کرنے کا کاریے کرتا ہے ایک پرسنس میں یہ تھا کہ کیا ہواگا جاں آما سائے میں سلشنسرم کا اسطراب نہیں ہوگا آما سائے میں سلشنسرم کا اسطراب نہیں ہوتا یہyn تو کیا ہوگا وہ بھی آپ کو اس میں لکھنا ہے تو اگر سامانے پرسٹیوں میں سلسما آمد سے آنتریکس طرح پر ہائیڈو کلورک عمل سے رکشہ کرتے ہیں اس لئے یہ دی آمد سے میں سلسما کا سراؤنی ہوگا تو آمد سے آنتریکس طرح عمل دوراق سے تگرست ہو جائے گا اگلا پرسنے اپنا یہ بائیسو کیشنیں ویڈیوت پریپت کیسے کہتے ہیں کسی ویڈیوت بلبک کے تنتوں میں اتنے ایمپیر کی ویڈیوت دارہ پروائید ہوتی ہیں دس منٹ تک تو ویڈیوت پریپت میں پروائید ویڈیوت آویس کا پریمان گیاد کرنا ہے یا پھر اس کے عطوہ میں پرتیرود کی پریباسہ اور کسی چالک تار کے پرتیرود کی انگین پر نربر کرتا ہے ان کو لکھنا ہے پہلا لکھیں گے ہم ویڈیوت کا پریپت تو ویڈیوت پریپت کیا ہوتا ہے کسی ویڈیوت دارہ کے ستت اور بند پریپت کو ویڈیوت پریپت کہا جاتا ہے تو اس کی پریباسہ ہو جائے گی ویڈیوت پریپت کی اب آپ کو یہ والا لکھنا ہے سیکنڈ والا تو سیکنڈ والا ہے آپ کے یہ کہ اس میں آپ کو ویڈیو بلب ہیں اس کا تنتو جو 0.5 ایمپیر کی ویڈیو دارہ 5-10 منٹ تک پروائید کرتا ہے اچھا یہ بلب کا جو تنتو ہے ویڈیو کا جو بلب ہوتا ہے اس کا تنتو کس داتو کا بنا ہوتا ہے کمینڈ کر کے بتانے دیکھیں کونسی داتو سے بنا ہوتا ہے یہ بلب کا تنتو تو میں آپ کو دے رکھا ہے اس میں ویڈیو دارہ کتنی آئی برابر 0.5 ایمپیر سمائے کتنا ہے دس منٹ اور دس کو ہم پھر سیکنڈ میں بدلیں گے کیونکہ یہ 600 سیکنڈ ہو جائے گا کیونکہ ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں تو دس کو 6 سے گناہ کریں گے تو 600 سیکنڈ ہو جائے گا کیوں گیاد کرنا ہے آپ کو آویس ٹھیک ہے آویس کا پریمان گیاد کرنا ہے تو کیوں برابر ہوتا ہے آئی ٹی کیوں ایکول ٹو کیا ہوتا ہے آئی ٹی ہوتا ہے آئی کمان کتنا ہے 0.5 اٹی کمان کتنا ہے چھت سو ہے تو اس کو گناہ کریں گے اس کا پوائنٹ ہٹائیں گے آسے نیچے تو بٹے میں کتنا جگہ دس پانس کے بارے سے دس کٹیں گے دو بار دو کے بارے سے چھت سو کٹیں گے تین سو بار اتر کتنا جگہ آپ کے تین سو اور یہ آویس ہے آویس کا ماترہ کیا ہوتا ہے کلام ہوتا ہے سمائے کا ماترہ سیکنڈ ہوتا ہے اور ویڈیو دارہ کا ماترہ یہ ایم پیر ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو ایم پیر کہا جاتا ہے ویڈیو دارہ کا ماترہ کیا ہوتا ہے ایم پیر کہلاتا ہے دوسرا پسطہ ہے اس میں پرتیویوس کسے کہتا ہے کسی چالک تار کی پرتیرویوس کیونکرنی پر نیربر کرتا ہے ات weary والا بھی دیکھ لاتے ہیں کسی چالک آواگون جس کے کارن وہ اپنے پروائیت ہونے والے آویس کے پروائیوس کا ویروت کرتا ہے اس کو پرتی روڈ کہتے ہیں پرتی روڈ ایکamyon سے روڈ پر جو بریکر ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے جیسے یہ والا ایک روڈ ہے یہ والا روڈ ہے اس میں ایک بھی بریکر نہیں تا آپ جو بہت تیز گتی سے نکل جائیں گے جبکہ یہ والا جو اس میں پرتی روڈ ہیں اس میں آپ کے بریکر لگے ہوئے دو اس میں آپ کی سپیڈ کیا ہوگی دیرے ہوگی تو بس وہ یہ کہ پرتی روڈ جادہ ہوگا تو اس میں ودی دارہ جو گتی ہے وہ دیرے ہو جائے گی سپیڈ کم ہو جائے گی اور پرتی روت کا مان کم ہوگا تو یہ ودی دارہ کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی کسی چالک کا پرتی روت کے لنکن پر نربر کرتا ہے تو ایک تو چالک تار کی لمبائی پر ٹھائے اور کا جو معاں نے وہ ایک تو ایل پر نربر کرتا ہے اور اوپر سکار کے شطرفل پر ٹھائے اور پرتی رہ کے پردار کی پرکرتی ہو چالک کے تاپمان پر ان چار چیزوں پر یہ نیر بڑھ کرتا ہے اس کو آپ کو اچھی پرکار سے یاد رکھنا ہے آر اس پر فس ملٹو ایک تو ایل ہوتا ہے لمبائی پر اور اس کے ایک شتر فل میں ٹھیک ہے اور ایک سے پردار کی پرکرتی پر اور اس کے چالکتار کے تاپمان پر ان سبی پر یہ پرتی روز نیر بڑھ کرتا ہے تو یہ تھا آپ کے آج کا پورا مورل پیپر جو کی آپ کے بورڈ کے دور جو جاری کیا گیا تھا وہ والا پیپر تھا جس کو آپ کو اچھی پرکار سے میں نے سول کروا دیا ہے آپ کا جو پیپر ہوگا وہ اسی پرکار کا پیپر ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کے پیپر ہونے بڑا ہے اس کو آپ کو اسی پرکار سے تیار کرنا ہے تاکہ آپ کا جو بہت پرکٹی کا جو پیپر ہوگا اس کو آپ اچھی پرکار سے سول کر پائیں گے تو اس کی پی ڈی ایب آپ کو ملے گی اپنے ایپ کے اوپر ایپ کو ڈاؤنلور کر لینا ساتھ ہی اس چینل کو سسکرائب ضرور کر لینا آپ کو کوئی بھی سمجھیا ہے سمادان کیلئے آپ ہمارے جو وارس اپ نمبریں اس پر میسز کر سکتے ہیں وارس اپ نمبر آپ کو کمینڈ بوکس میں مل جائیں گے یا فرمین اوپر ہیں یا پر سکرین پر دے رکھیں ان پر بھی آپ جو میسز کر کے پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو وارس اپ نمبر پر اپنا وارس اپ بیٹھ سکتے ہیں ساتھ ہی چینل کو سسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا جلدے ملیں گے آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک آپ چینل کو سسکرائب کر لینا اور اپنا جو اینڈوئی ڈے پیس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا لیکن آپ کو جو کسی بھی پرکار کی کوئی سمجھیا نہ ہو آپ اپ کے اوپر ٹیسٹ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اور ابھی سمجھ ہو رہے ہیں لگ بگ رات کے بارہ بجے تو اب میں سوں گا اور آپ کو یہ ویڈیو صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو جو اچھی پرکار سے مل جائے گا آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں کمنٹ کریں مجھے ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ میں شیئر ضرور کرنا آپ سبھی کو اللہ بیسٹ آپ کی آنے والا اگزام کے لیے آپ کا پری بورڈ بھی اچھا ہو اور بیس مارچ والا جو پیپر ہے وہ آپ کو اچھا پیپر ہو آپ اس میں اسی میسے اسی نمبر پرابط کریں آپ کو جو پیپر جبارت